دنیا کے باتوں کی جواب دینے پڑیں گے کس کس کے کس کس سوال کا جواب دیں گے ہم میں صرف تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں تم جو اس پر اندھا اعتماد کر کے بیٹھی ہو نا مجھے امید دلاتے دلاتے دوستو ڈراما سیر بی با جی کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنی جا رہے ہیں کہ بی با جی ایک بار پھر نصیر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا تو میسا نہ کرو تم دوسری شادی نہ کرو تم ایسا کیوں کر رہے ہو تمہیں ملوم بھی ہے کہ تمہارا ایک بچہ بھی ہے اور اسمہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے لیکن پھر بھی تم اسے اس طرح کیسے دھوکہ دے سکتے ہو یہ بات سو ان کا نصیر کرتا ہے کہ نہیں امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب مجھے دوسری شادی کرنے سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور میں اب رکشی کی ساتھی شادی کروں گا اسمہ نے تو کبھی مجھ سے محبت کی نہیں تھی لیکن رکشی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے اس نے کئی بار ثابت بھی کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے بی با جی کہتی ہے کہ بیٹا آج تو تم میری بات نہیں مان رہے لیکن کل تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو یہ بات سون کر اب نصیر وہاں سے چل جاتا ہے اب نصیر پر محبت کا جنون سوار ہے وہ کسی بھی صورت میں اب رکشی سے شادی کر کے ہی رہے گا ادھر دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جمال کو حضرہ کہتی ہے کہ تم نے دیکھنا کس طرح مکار اور آتم تمہیں جال میں پھسانے کی کوشش کر رہی ہے وہ صرف تمہارے پیسے ہی رپنا چاہتی ہے یہ بات سون کر جمال کہتا ہے کہ خبردار اندہ اگر تم نے اسمہ بھابی کے بارے میں ایسی بات کی تو اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اس سے پیسے ضرورت تھے تو میں نے اسے دیئے ہیں یہ بات سون کر ازرہ کہتی ہے کہ تم دیکھنا کل کو وہ پھر تم سے پیسے مانگے گی اور مجبوراں تمہیں دینے ہی پڑیں گے وہ صرف تمہارے پیسے ہی لینا چاہتی ہے اور اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے یہ بات سون کا رب جمال بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ازرہ ساتھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہتی تو دوستو یہ سب کے لئے آپ نیکسٹ آنوار اپسوٹ میں دیکھنے جا رہے ہیں